اگر آپ کے میدے میں گرمی ہے جگر میں گرمی ہے پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے موں کا ذائقہ کروا رہتا ہے اور ہر ٹائم آپ کا جسم جو ہے وہ سن سن سا چرچرہ پانسا جسم میں دردیں رہتی ہیں بیچینیشی رہتی ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا یا آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ ہے آپ کے میدے کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میدہ اور جگر سے گرمی کمپلیٹ طور پر ختم ہو جائے تو آئیں میں آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے یقین جانے یقین جانے ایک ہزار ایک پرسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ گرمی دور ہو جائے گی صرف اور صرف میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے اور ایسا ڈرنک آپ نے جس طرح میں ابھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا بنانا ہے اور پینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے میدے جگر کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی قدیم یہ جو نانی نسخہ ہے اور وہ یہ صرف اور صرف اس پہ پانچ دس روپے خرچائے گا تو یہ آپ ڈرنک بنا کے پیئیں گے تو بہت ہی ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے جو ڈیابیٹیز پیسنٹ ہیں وہ اس میں سگر نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سی نمک ملا کے اگر اس یوز کریں گے تو وہ آہ بہ آسانی اس کو پی سکیں گے تو چلیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسا کون سا ڈرنک ہے جس سے آپ کے میدے اور جگر کی گرمی دور ہو جائے گی آپ کا چڑچڑا پن دور ہو جائے گا آپ کا ہر وقت تھکے تھکے جو رہتے ہیں آپ کی آہم آہ وہ ثقاوت دور ہو جائے گی اور آپ اس ڈرنک کو پینے کے بعد بلکل فریش محسوس کریں گے اپنے آپ کو تازہ محسوس کریں گے چلیں یہ آج کے میں اپنے ویلوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسا کون سا ڈرنک ہے جو ہماری شہد کے لیے ہمارے میدے کے لیے تھنڈک لے کے آتا ہے جس طرح اندر سے کول کول کر دے گا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے پودینہ ٹھیک ہے یہ آپ کی شہد کے لیے آپ کے میدے اور جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ٹھیک ہے پودینے کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز چاہیے آپ کو لیمن ٹھیک ہے لیمن کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے پاس نمبر ایک کالا نمک نمبر دو چینی نمبر تین لیمن اور پودینہ ایک دو تین چار یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں تو آپ کا ڈرنک ٹیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ آپ کے میدے اور جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ایک بار آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا اب ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ دینہ جو ہے اس کے پتے جو ہے وہ توڑ لینے ہے ٹھیک ہے اس طرح پتے جو ہے وہ توڑتے جانا ہے آپ نے تھوڑے سے اور توڑیں گے تو دوستو پہ دینے کے پتے جو ہے وہ ہم نے توڑ لی گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پانی جو ہے وہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح آپ نے دھو لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس پار جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو چھت کے لیے چیزیں نقصان دیں وہ اتر جائیں گے اچھا تو اب آپ نے اس کو ایسے نچوڑ کر اس میں جگ میں ڈال دینا ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ جو لیمن کا ٹکڑا ہے جو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح نچوڑ دنا اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہوگے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کالا نمک ہے ہے ہس بے ذائقہ ایک چمچ کافی ہے اگر آپ ضرور چاہیں تو ڈیڑھ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ نے ڈال لینا ہے تو چینی جو ہے وہ آپ دو چمچ جو ہے وہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں پانی تھوڑا سا ڈالیں گے تو دوستو اس کو اوپر سے بند کر دیں گے اچھی طرح تو تقریباً دو سا تین مینٹ اس کو اچھی طرح گران کریں گے اس کو بند کرتے ہیں اس کو بتار لیں گے اب کھول کر دیکھتے ہیں کھول کرنے کے ساتھ سامن لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا ڈرنک جو ہے وہ ڈیڑی ہے واو دیکھیں کتنا خوبصورت بن گے زبردہ آج اس میں تھوڑا سی بھرف ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا ملڈ کر لیں گے اچھی طرح تو دوستو کمنٹ میں بتانا ضرور ہے آپ نے اور یہ ڈرنک پینے کے بعد آپ مجھے کمنٹ کریں گے اور بتانا ہے کہ کیسا لگا اور آپ کی میدیا اور جگر کی جو گرمی ہے وہ دور ہوئی دیکھیں گے ہی ہاں ہی ہاں